یہ ایسی ایسی عادتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے ان کا سامان بڑھنے لگتا ہے اور کئی پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنے پر رواد کر دیجئے ایک ایک کونہ پکڑی ہے اور اگر آپ ان کو اپنی پرابلن بتا رہے ہو تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہمیں دو دو گھنٹے گھنٹی ہوں وہاں پر بیٹھ پر میڈیٹیشن کیا کرتے تھے وہاں پر ایک اچھا سامان مجھے بھی کچھ دن پہلے کمنٹ آیا تھا جس میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر موٹ خراب ہو تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہم کتنا بھی کچھ رہنے کی کوشش کر لیں یا پھر پوزیٹیو خود کو بنا لیں لیکن کبھی کبھی ہمارا موٹ خراب ہو ہی جاتا ہے کبھی سیچویشن ایسی آ جاتی ہے کبھی کنی لوگوں کی وجہ سے موٹ خراب ہو جاتا ہے یا پھر اگر کبھی کچھ نہیں بھی ہوا ہو تو ہارمونل ایم بیلنس ایسا ہو جاتا ہے کہ بینہ کسی کارن کے بھی ہمارا موٹ کئی بار خراب رہتا ہے ایسا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کی ساتھ بھی ہوتا ہوگا اسی لئے یہ کوششن آیا تھا تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی ساتھ ایسے پندہ طریقے یا کہہ لیجے ایسی اچھی عادتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے موٹ کو اچھا بنانے میں آپ کی کافی مدد کرے گی ویکنڈ تھا تو میں نے سوچا کیوں نا آج گھر کے ایک بارٹ کی اچھے سے کلیننگ کی جائے اور یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے روم کا ہی ایک ایریا ہے یہاں پر جو ٹائلیں کافی خراب ہیں ہم جب سے رہنا ہے اس کے پہلے سے یہ ایسی ہی ہے اس کو میں نے کئی بار کلین کیا لیکن یہ کلین نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بھی کچھ کریں گے آج بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا سامان بڑھنے لگتا ہے اور ہمیں کافی جگہ چاہیے ہوتی ہیں تو میں نے گھر کے اس کارنر کو شبائے کے لیے یوٹیلائز کیا ہے یہاں پر وال پر ایک اس طریقے سے ہینگل لگوایا ہے اور شاتھی ایک شلپ لگوایا ہے نیچے اس کے دور باکس میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں آج یہ سارے کپڑے میں نے گھڑی کیا ہے جو اب مجھے اچھا سے آرگنائز کرنے ہیں اور یہ جو سامنے آپ بیٹ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے اس کے لیے شبائے کے سونے کے لیے بنایا ہے یہ ہم نے اپنے ہی روم میں بیٹ کے فرنٹ میں ہی اس طریقے سے سیٹ اپ کیا ہے کہ وہ الگ بھی سوئے اور اس کو ایسا بھی نہ لگے کہ میں دور سو رہا ہوں تو یہ سیٹ اپ کیسا ہے آپ کو ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں گے اور اس ایڈیا کی میں ڈیپ گیرنگ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں ایسی پندرہ اچھی عادتیں جس سے آپ اپنے موت کو ترنت ہی ٹیک کر سکتے ہیں سب سے پہلی عادت تو ہے کہ اگر آپ کا موت بہت زیادہ خراب ہے تو ترنت ہی اپنے گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائے مطلب ایک واپ پہ چلے جائے یا پھر آپ تھوڑا ایسے ہی کالونی میں گھوم کے آ جائیے یا پھر اپنے کسی فرینڈ سے مل کے آ جائیے تو آپ کا موت اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کسی ماحول سے جب باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کا موت اپنے آپ تھوڑا سا سیٹل ہو جاتا ہے دوسری عادت ہے کہ میوزک سنیں اب میں میوزک بہت زیادہ پسند کرتے ہوں سپیشلی جو نائنٹیز کے پاپ سانگز ہوتے ہیں وہ میں بہت لاؤڈ سنتی ہوں مجھے پرانے گانے اتنے اچھے لگتے ہیں پرانے مطلب بہت پرانے بھی نہیں نائنٹیز میں جو پاپ سانگز آتے تھے جو چینل وی میں اکثر ہم لوگ سنا کرتے تھے وہ سانگز میں بہت سنتی ہوں اور مجھے اتنا مزا آتا ہے اس کو سننے کے بعد اور جب کبھی اگر موڈ خراب ہوتا ہے تو ان سانگز کو سننے کے بعد اچھی عادے تازہ ہو جاتی ہیں اور موڈ دورنت ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ہم میں سے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم سوشل میڈیا سکرول کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہ کریں جب آپ کا موڈ خراب ہو تو آپ اپنے فون کو فلائٹ موڈ میں یا پھر آپ انٹرنیٹ بند کر کے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیجئے کیونکہ اگر آپ ریلز دیکھیں گے تو آج کل اتنی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ریلز ایسی ہو جس سے کہ آپ کا موڈ اور بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے یا ایسی کوئی نیوز آپ دیکھ لیں اور آپ کا موڈ زیادہ خراب ہو جائے تو کوشش کریں کہ جب موڈ خراب ہو تو سوشل میڈیا سے دوری بنا لیں اور اچھی بکس پڑھیں میں تو یہی کرتی ہوں کوئی اچھی سی بکس جس کا کوئی چپٹر ایسا ہوتا ہے جو مجھے پسند ہوتا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا ہوتا ہے اور مجھے اس کو پڑھنے کے بعد اچھا لگا ہوتا ہے کچھ پوزیٹیو لگا ہوتا ہے تو میں نے اس کو ہائیلائٹ کر کے رکھا ہوا ہے میں ان کو پھر سے ریپیٹ کر کے پڑھتی ہوں جس سے کیا ہوتا ہے کہ موڈ ترنت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور اچھی فیلنگ آنے لگتی ہے ویسے موڈ کوئی سوچ نہیں ہے کہ آپ اس کو آسانی سے آن اور آف کر سکتے ہیں کئی پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنے پر موڈ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن کوشش تو ہمیں ہی کرنی پڑے گی کوئی بھی نہیں آئے گا جو ہمارا موڈ ٹھیک کر سکے گا اسے یہ ساری جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ایک بار ٹرائے ضرور کرے گا سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے گا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو لگے گا اور اس کے لئے آپ کو افورٹ کرنا پڑے گا کس طریقے سے نہیں بھی مند کر رہا ہے تو بھی اس چیز کو کرنا پڑے گا آپ کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موڈ کیسے چینج ہوتا ہے آپ جن سے بھی پیار کرتے ہیں یا پھر جن کے ساتھ آپ کو اچھی فیڈنس آتی ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں فیملی تو ہے یا اگر کوئی ایسے فرینڈ بھی ہے جن سے بات کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے تو ان کو بینہ جے جگ کے فون لگائیے اور ان سے بات کریے میرے گینے چونے صرف ایک دو فرینڈس ہیں جن کو اگر میرا موڈ خراب ہے تو میں ان کو ٹرانت ہی فون لگاتی ہوں اور پھر باتیں کرتے کرتے وہ موڈ خراب کب ہزی مجاگ میں بدل جاتا ہے ہم لوگوں کو بھی نہیں پتا جلتا ہے کیونکہ جب آپ اپنے ٹائپ کے کوئی آپ کی ایسے فرینڈ ہوتے ہیں جن سے آپ کا لیول دماغ سے ملتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ بولیں گے ایسا اس کو وہ سمجھ کے کچھ ایسی بات نکالیں گے کہ آپ کو ہزی آ جائے گی تو اس ٹائپ کے جو دوست ہوتے ہیں ان سے بات کر کے آپ کو بہت ہی مزا جاتا ہے تو بلکل دیری نہ کرے اگر کوئی ایسا فرینڈ ہے تو پرند اس کو فون لگائیے اور اس سے باتیں کرنے لگیے تو آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا اور اگر کوئی فرینڈ نہیں ہے تو اپنی بوری فیلنگز کو جو آپ ایک پیپر پر لکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کو جلا دیجئے اگر آپ اس کو لکھ لیں گے اور جلا دیں گے تو آپ کافی ریلاکس فیل کریں گے اور اس کے بعد کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے سو جائے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب موڈ خراب ہوتا ہے تو اپنی بوری فیلنگز کو ہائٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنے من کو ہلکا کرنے کے لیے کمنٹس میں کسی کسی کے ویڈیو کے نیچے یا پھر ریلز میں جا کر بہت ہی گندی گندی کمنٹس کر دیتے ہیں اپنے من کی بھراز نکالنے کے لیے تو ایسا بلکل بھی نہ کریں کیونکہ آپ جیسی چیزیں آپ لکھیں گے آپ کو لے کر کے لوگ پڑھیں گے تو ویسی ہی فیلنگز ان کو بھی آئے گی ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور جیسے فیلنگز آپ دوسروں کو دیں گے کل کو لوٹ کر وہ پھر سے آپ ہی کے پاس آئے گی اگر آج آپ کو برا لگ رہا ہے آپ نے کسی اور کو برا فیل کر آیا کل کو پھر سے آپ کو برا فیل ہوگا اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنے بوری فیلنگز کو ختم کرنا ہی پڑے گا جب بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس کو لکھ کر جلائیے اور اس کے بعد ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے سو جائیے میں یہی کرتی ہوں جب کبھی میرا مود بلکل اچھا نہیں ہوتا یا مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے پاور نیپ لے لیتی ہوں اور اٹھنے کے بعد پھر ڈارک چوکلیٹ کھاتی ہوں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سو جائے اٹھنے کے بعد اپنی پسند کی کوئی بھی چیز کھائیے کہتے ہیں کہ اچھا کھانا آپ کے مود کو اچھا کر دیتا ہے تو جس دن مود کھراب ہو اس دن تو اپنے پسند کا کھانا ضرور کھائے ہو سکتا ہے تو باہر جا کے کھا سکتے ہیں تو باہر جا کے کھانا کھا لیجئے جس سے کہ آپ کا مود ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے تو کوئی فنی شو دیکھئے ٹی وی میں سے آپ کا مود اچھا ہو جائے گا یا پھر کوئی ایسی مووی دیکھ لیجئے جو آپ کی فیورٹ ہوا کر دیتا ہے ایک ٹائم پر اور آپ نے کافی لمبے ٹائم سے انہوں دیکھی ہے تو اس کو پھر سے دیکھئے ابھی بیچ میں ہم لوگوں نے ہم ساتھ ساتھ ہے مووی دیکھی میری فیورٹ مووی ہے وہ اور میں نے اس کو بہت بار دیکھا ہے لیکن میں اس کو جب بھی دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے بھلے اس میں بہت ساری اوور ایکٹنگ بھی مجھے لگتی ہے کہ اس ٹائم پر وہ سب کتنا دیکھ دیکھے ہم بھی سوچتے تھے کہ ہم بھی ایسے ہیروین جیسے لگیں گے بڑے ہو کے یا پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا نیٹ فلیکس یا پھر یہ ٹاٹا سکائی پہلے تو کیا وہ ڈش انٹینہ والا جو ہوتا تھا وہ رہتا تھا پھر وہ لوگ جو مووی لگاتے تھے ہم وہ دیکھ لیتے تھے تو یہ ہم ساتھ آتے ہیں مووی میں نے اس میں بہت بار دیکھی تھی اور تب سے یہ میری فیوریٹ ہو گئی ہے اور اب بھی میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے تو اگر موٹ خراب ہے تو اپنی کوئی فیوریٹ مووی دیکھئے پھر دیکھیں آپ کا موٹ کیسے ٹھیک ہوتا ہے ہاں لیکن کوئی سیڈ مووی مت دیکھئے گا اگر آپ کی فیوریٹ ہے تو بھی کوئی بھی ایسی ہلکی فلکی مووی دیکھیں جسے کہ آپ کا موٹ اچھا ہو جائے گھر میں کئی مر بہت زیادہ سمان بھی جب ایسا ہو جاتا ہے صفائی نہیں رہتی ہے تب بھی ہمارا موٹ خراب رہتا ہے تو کوشش کریں اپنے گھر میں ڈی کلٹرنگ کرتے رہے ہیں بیچ بیچ میں اور جس میں موٹ خراب ہو اسی دن سے اس کی شروعات کر دیجئے ایک ایک کونہ پکڑی ہے اور اس کے بعد پورے گھر کو اچھے سے ڈی کلٹر کر لیجئے میں نے اس پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا تھا جس میں سیون ڈیز میں میں نے پورے گھر کی ڈی کلٹرنگ کی تھی اس ویڈیو کا میں لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ضرور دیکھیں گا اور جب بھی موٹ خراب ہوگا تو اسی حساب سے آپ بھی اپنے گھر کی صفائی شروع کر دیجئے گا ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں اپنی بیوٹی کے تھوڑا سا ٹائم اپنے لے نکالیے جس دن موڈ اچھا نہیں رہتا اس دن کوئی اچھا تھا فیس پیک بنا کے لگا لیجئے ہیئر پیک بنا کے لگا لیجئے پیڈی کی اور مینی کی اور خود سے کر لیجئے جب آپ یہ سب کریں گے نا خود کو پیمپر کریں گے نا تو اپنے آپ اچھا لگنے لگتا ہے اور خود کی کیئر کرنے میں کبھی بھی آلس نہ کریں روز کا کام تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں لیکن جب بھی ہماری سیلف کیئر کی بات آتی ہے تو ہمیں آلس آ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ آرے بعد میں کر لیں گے یا پھر چھوڑو کبھی اور کر لیں گے تو ایسا بلکل بھی نہ کریں پیسے بھی سیلف کیئر تو آپ کو ویکلی ونس کرنا ہی چاہیے لیکن اگر آپ کا جس دن موڈ خراب ہے اس دن تو ضرور کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا جا سکتے ہیں اگر آپ تو کسی پالر چلے جائے آپ کے گھر کے اس پاس کوئی پالر ہے تو جا کر ہیئر سپا کرا لیجے باڈی سپا کرا لیجے اس سے بھی آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اگر پیسے خرچ کرنے نہیں چاہتے ہیں تو آپ گھر پر بھی کوئی ڈی آئی وائی فیس پیک وگرے بنا کر لگا سکتے ہیں ہیئر پیک وگرے بنا کر لگا سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے لکھا تھا اپنی بری فیلنگز کو اسی طریقے سے ان چیزوں کو ایک ڈائری میں لکھ لیجے جن کے لیے تھانک پول ہے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ لگی ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چیزیں ہو سکتی ہیں لوگ ہو سکتے ہیں ایسی سیچویشنز ہو سکتے ہیں آپ کی لائف کی جو ہوئی ہے اور آپ نے اس کو بہت ٹائم سے یاد نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اب بہت ٹائم ہو گیا اس کو کیا یاد کرنا لیکن اگر کچھ اچھا ہوا ہے لائف میں تو جب بھی برا لگتا ہے اس کو یاد کریں اور اس کو لکھ ڈالیں ایک پیپر پر پھر دیکھیں آپ کو پھر سے اچھی فیلنگ آنے لگے گی میں ابھی اپنی لائف کے کچھ مومنٹس ہیں جو بہت ہی اچھے رہے ہیں ان کو ہمیشہ یاد کرتی رہتی ہوں بیج بیج میں اپنے عزبن کو بھی یاد دلاتی رہتی ہوں پتہ ایسا ہوا تھا پتہ ہے ویسا ہوا تھا تو اپنے آپ موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور جب ایک بات شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسری تیزی نکلتے ہی جاتی ہیں اور کب موڈ اچھا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اسی طریقے سے کچھ پرانے فوٹوگرافز ہیں جو پرنٹ کی ہوئے فوٹوگرافز ہوتے ہیں پرانے ہمارے بہت پرانے پرانے جیسے رہتے ہیں اس کو دیکھ لیا کریں وہ دیکھ کر بھی بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے پہلے ہم کیسے دکھتے تھے کیسے تھے کتنا ٹائم نکل گیا میں ایسے کرتی ہوں میرے پاس اتنے سارے فوٹوز ہیں جب بھی لے کر بیٹھتی ہوں تو پھر موبائل سے فوٹو پلک کر کر کہ اپنے بھائی بینوں کو بیجتی ہوں اپنے کزنز کو بیجتی رہتی ہوں ان لوگوں کو بھی بہت مزا آتا ہے کہ ہاں یار کیسے ٹائم تھا وہ بھی تو اپنے اچھے دنوں کو اگر آپ یاد کریں گے تو اپنے آپ موٹ اچھا ہونے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کی زندگی میں کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جو ان کو یاد کرنے پر خوشیاں دیتے ہیں تو ان پلوں کو اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کا موٹ اچھا ہوگا ہی ہوگا چاہے آپ کتنے ہی خراب موٹ میں بیٹھے ہو اگر آپ پھر سے ان کو یاد کریں گے تو آپ کا موٹ اچھا ہونے لگے گا ہم اکثر بوری چیزوں کو ہی بار بار یاد کر کے دکھی ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ اچھی چیزوں کو یاد کریں گے تو پھر آپ کو اچھے چیزیں یاد کریں گے عادت پڑ جائے گی دکھی رہنا اور خوش رہنا ایک عادت ہوتی ہے جو ہم خود ہی سے بناتے ہیں اگر آپ کو عادت ہے ہر چیز میں بس دکھی رہنے کی تو اگر کچھ اچھا بھی ہوگا پھر بھی آپ تھوڑے ٹائم کے لئے اچھا فیل کریں گے لیکن پھر آپ کو دکھ کسی چیز کا ہوگا یا پھر موٹ خراب ہوگا کیونکہ یہ ایک عادت بن جاتی ہے تو اچھے موٹ کو رکھنے کی ایک عادت ہمیں بنانی پڑے گی اپنے لئے کیونکہ ایک ایج میں آنے کے بعد کوئی نہیں آئے گا جو آپ کی ہلپ کرے گا یا پھر آپ کا موٹ خراب ہوگا تو آپ کو اس موٹ سے باہر نکالے گا آپ کو ہی اپنے لئے اور اپنوں کے لئے اپنے موٹ کو اچھا رکھنا پڑے گا میں نے جب یوگا سکھا تو روز ہم لوگ ڈیپ بریدنگ کرتے تھے کچھ دیر کے لئے اور اس سے بھی میں نے دیکھا کہ کافی فرق پڑتا ہے اگر کبھی اچھا نہیں لگ رہا تو بیٹھ کر کے لمبی لمبی سانسے لیجئے ملتا ہے ہو سکے تو اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی گارڈن ہے تو وہاں چلے جائیے وہاں پہ جا کے اس طرح سے خود کو ریلیکس کریے یا پھر گھر پر بھی ایسا کر سکتے ہیں کوئی اروما کینڈل اچھے سے جلا لیجئے اور اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لئے میڈیٹیشن کر لیجئے اور جب بھی آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تب بھی ایسا ہی کرنا ہے نورمل بریدنگ کرنی ہے اور آپ کی جو سانسے آتی جاتی ہے اس پر صرف فوکس کرنا ہے میڈیٹیشن میں من ادو در بھٹکنے لگتا ہے تو کوئی بات نہیں بھٹکنے دیجئے پھر سے پکڑ کے اس کو واپس لے آئیے اور پھر سے اپنے اوپر فوکس کرنا سٹارٹ کر لیجئے میری ایک فرینڈ ہے ہم لوگ دونوں بہت ٹائم پہلے اسی طریقے سے جب بھی اچھا نہیں لگتا رہا تو نکل جاتے تھے اپنے ایک ٹائم لے کر کے ایک فرینڈ تھی اس کے گھر پہ چھت پر پیرامیڈ بنا ہوا تھا اور وہاں پہ ہم لوگ میڈیٹیشن کرتے تھے وہ میڈیٹیشن سینٹر کا اور ہم لوگ دو دو گھنٹے گھنٹی ہوں وہاں پہ بیٹھ پر میڈیٹیشن کیا کرتے تھے وہاں پہ اچھا سا میوزک بچتے رہتا تھا اور ہم جتنی دیر میڈیٹیشن کرتے تھے اتنی دیر بہت ہی سکون والی فیلنگ آتی تھی اور جب ہم وہاں سے واپس آتے تھے تو ایک الگ ہی شانتی فیل ہوتی تھی میڈیٹیشن کرنے کے لئے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں نکلتا لیکن ایک بار آپ ٹائم نکال کے روز خالی پندرہ منٹ کرنا سٹارٹ کر دیجئے اس چیز کو پھر دیکھیں کہ آپ کے لائف میں کتنا پوزیٹیو چینج آئے گا آپ کو کافی ریلیکس فیل ہونے لگے گا اور کئی بارنے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو نا پھر کسی بھی چیز سے کچھ برا نہیں لگتا آپ کا موڈ خراب نہیں ہوتا کیونکہ آپ اتنے من سے شانت ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر بہت ہی اچھی ہی فیلنگ آتی رہتی ہمیشہ میں ابھی اس لیول پر پہنچنا چاہتی ہوں ابھی تک پہنچ نہیں پائی ہوں کیونکہ مجھے بھی کبھی کبھی بہت موڈ خراب لگتا ہے کبھی کبھی بنا مطلب میں بہت رونا آتا ہے چڑچڑ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے نکل کر میں چاہتی ہوں ٹھوڑا سا لائف میں شانتی رہے اور میڈیٹیشن بہت ضروری ہے بک ریڈنگ بہت ضروری ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے ایک چیز آپ اور بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے کسی بھی دھرم کے ہو آپ اپنے جو بھی مندر مسجد یا کردوارہ جو بھی مانتے ہو آپ وہاں پر چلے جائیے تھوڑی دیر کیلئے وہاں کی اینرڈیز اتنی زیادہ اچھی ہوتی پوزیٹیو ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر بھی وہاں جا کر بیٹھتے ہو تو آپ کو اچھا لگنی لگتا ہے میں جاتی ہوں بیچ بیچ پر مندر کبھی اچھا نہیں لگتا اور میں اگر مندر گئی ہوں تو کئی بھگوان کو دیکھ کر کہ میرے آنکھ میں آسو بھی آ جاتے ہیں کچھ چیزوں کو یاد کر کے تو میں رو بھی لیتی ہوں کیونکہ رونے سے من ہلکا ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اپنی فیلنگز کو ہائٹ کریں پر ایسا نہیں کرنا اگر موڈ آپ کا خراب ہے آپ کو رونا بھی آ رہا ہے تو آپ رو لیجئے اس کے بعد آپ کو اچھا لگنے لگے گا لیکن اس میں جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتائیے آپ اپنے سولیت کے ساتھ سے چیزوں کو کرنے کی ضرور کوشش کریں ایسا بلکل بھی نہ کریں کہ موڈ اچھا نہیں ہے تو ہم ایسے لیٹے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں یا پھر کبھی کسی لوگوں سے کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم انہی کے سامنے اتنا زیادہ گھومتے فڑتے رہتے ہیں یا پھر وہ ہمارے سامنے اتنا آتے رہتے ہیں کہ ہمارا موڈ اچھا ہوئی نہیں سکتا تو کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کو بھی آوائٹ کریں اور اپنے ایک آنت میں تھوڑی در سامنے بتائیں جس سے کہ آپ کا موڈ اچھا ہو سکے کئی پر کیا بتا ہے کہ ہم لوگوں کی کہوئے باتوں کو اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب ہی رہتا ہے اس میں پھر کسی نے ہمیں آکر یہ کہہ دیا آکر تجھے بتا ہے تیرے بارے میں تو ایسے کچھ باتیں بتا چلیے یا تیرے بارے میں تو ایسے رومرز ہیں تو ہمارا دماغ اور بھی زیادہ خراب ہوجاتا ہے کہ آکر یہ رومرز فیلائے کس میں ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سب باتوں کو آوائٹ کریں کیونکہ ان سب باتوں کا کوئی انتنی ہے اور ایسی باتوں کو بلکل بھی انٹرٹین نہ کریں اگر کوئی بولتا بھی ہے تو بولیے کہ ٹھیک اور فیلائے جتنا فیلائے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا خود پر آنے ہی نہ دیں کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر وہ اپنی لائپ سے کچھ نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی کچھ نہیں رہنے لینا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جس سے کہ آپ بھی دکھی ہو یا آپ کی لائپ میں بھی پرابلمز آ جائے تو ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان باتوں کو آوائٹ کریں اور زیادہ دل پر نہ لگائے کیونکہ بار بار آپ ہر چیز کو لے کر کہ اپنا موت خراب کرتے رہیں گے تو پھر آپ کا بھی ویسا ہی نیچر بن جائے گا اور پھر آپ کو کوئی تھوڑا بھی کچھ بول دے گا کہ آپ کا موت خراب ہو جائے گا پھر موت خراب رہے گا تو کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا پھر ایسا لگتا ہے بس ایسے ہی بیٹھے رہو پڑھے رہو سب چیزیں بے مطلب کی لگنے لگتی ہے تو لائف میں انٹرس ہمیں لانا پڑے گا کچھ کو کچھ رکھنا پڑے گا تب ہی ہم اپنی لائف کو اچھے سے جی پائیں گے اور آخری میں بس اتنا کہانا چاہوں گی کہ اگر آپ کا موت خراب ہے یا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو ہماری آدھت ہوتی کہ ہم دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں تو ہمارا من ہلکا ہو جاتا ہے تو جہاں آپ شیئر کر رہے ہو اس جس کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ کیا وہ سچ میں آپ کا ویل بشر ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آگ میں گی لالنے کا گام کرتے ہیں اگر آپ ان کو اپنی پرابلم بتا رہے ہو تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے آپ کی پرابلم اور بڑھ جائے گی تو یہ گلتی کبھی بھی نہ کریں اگر آپ کا من اچھا نہیں ہے تو آپ بھی اچھا سا پوڈکاست سن لیجے جس میں کچھ پوزیٹیو باتیں بتائی ہوئی ہو تو آپ کا من اچھا ہو جائے گا ویسے میں بھی اپنی چینل پر ایک پوڈکاست کر کے پلیلیس بنا رہی ہوں جس سے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو آپ میرے ویڈیوز بھی سن سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو مجھے سننا اچھا لگتا ہے ایسا لگتے ہیں بولوں تو آپ لوگوں کے لئے specially میں نے اس پلیلیس کو بنایا ہے آپ چاہے تو آپ اچھا نہیں تو آپ back to back ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میری کسی بات سے اچھا لگ جائے اور آپ کا موٹ ہو جائے تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے جس کو اپنا کر آپ موٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو پھر نورمل روٹین پر لا سکتے ہیں لائف میں کچھ نو کچھ لگا ہی رہتا ہے لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی ہے اور جیسے ہم تک اچھے سے جینا یہ سوچ کر ایسا نہیں کہ ہم بس موٹ خراب کر کے اپنا time ویسٹ کر رہے ہیں کئی باری ایسا ہوتا ہے ہمارا موٹ خراب ہے تو ہم کتنے دن مہینوں ایسے نکال دیتے لیکن یہ life ویسٹ کرنا ہے تو اپنی life کو ویسٹ مات کریے آپ چاہے تو انہی دنوں کو بہت انٹرسٹنگ بھی بنا سکتے ہیں اپنے کچھ ایفرٹ سے اور چلے اب میں آپ دکھاتی ہمارے بس آلریڈی تھا ہی تو ہم نے اس کو لے کر اس میں اچھا س کلر کروا لیا تاکہ کچھ بھی لگا ہو تو نکل جائے اور کلر کرانے کے بعد اس کا لک بھی بہت اچھا ہو جائے آپ ایسے پیلٹ لیتے لیتے ہیں تو کلر ضرور کرائیں کیونکہ اس کی جو لکڑی ہوتی وہ بہت ساتھ اچھی نہیں ہوتی ہے تو سکتا ہے اس میں چھوٹے موٹے کیڑے لگے ہوں گے تو آپ کے mattress کو بھی خراب کر سکتے ہیں لیکن کلر کرانے کے بعد یہ کافی سیف ہو جاتا ہے اور بارش کے سیزن میں اس کو نہ خرید یں کیونکہ بارش کے سیزن میں اچھے نہیں ملتے ہیں اس کے ساتھ یہ mattress تھا میں بیٹ کا سیٹ اپ کر دیا ہے جو کی ہمارے بیٹ کے اپوز میں ہے تا کی سامنے ہی رہے اور وہ اپنا آرام سے الگ سو بھی سکے تو اگر آپ کے روم میں سپیس کم ہے تو آپ اس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور یہ جو میں دکھایا تھا کہ ٹائل خراب ہیں تو اس کے اوپر ایسا رگ بچھا دیا جس اس روک اچھا ہو گیا ہے اور جو سیٹ ہم نے کیا ہے ویک لی ونس میں اس کو اچھے سی دیپ کرتی ہوں تاکی نیچے کی طرف میں جو بھی اگر کچھ دور مٹی ہو تو روما نکل جائیں سمار سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے ہی ہندلوم کرٹنز مستر یلو اور وائک کلر دکھنے میں بہت ہی دکھنے میں دیکھتے ہیں مطلب وینڈو کی سائز 5 فیٹ ہوتی لیکن اس کو 7 فیٹ کم روما تاکی اگر میں چاہوں تو لیوی روم کے کسی میری کامنا ہیں آپ لوگ مجھے بہت ساری بلیسنگ دیتے رہتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پڑھ کے اس کے لئے آپ سبی کو thank you اور اگلا ویڈیو میں لے کر آرہی ہوں آپ لوگوں کی demand پر کے اپنے پیسو کو کیسے بچائیں اور اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنائے بہت سائے لوگوں نے اس کے لئے کمنٹ کیا ہے تو نیکس ویڈیو یہی لے کر آرہی ہوں تو ویڈیو ضرور دیکھے گا اور یہ ویڈیو کیسے لگا پریز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا چلے پھر ملتی اگلے ہفتے بہت interesting ویڈیو کیسے تکیل بہت بہت